موسیقی 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 یوگ بنے گا سبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں پندرہ نمبر ہے آپ کا لکی بات کر لیتے ہیں سنگ راسی کی کاروبار میں لاب ملنے والا ہے عدقاری کام سے آپ کے یا آپ کے کام کی صحیح اکنہ کریں گے یعنی کہ آپ کو کل ملا کر دیکھیں تو آج آپ کی ویستہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے سہت آفی اتف ہونے والی ہے سبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں تو سنہرار تیلیس نمبر ہے آپ کا لکی کنہ راسی کی بات کر لیتے ہیں کارسطل پر سبھی دیکھو ویوار آپ کا اتب رہے گا تو آپ کو سبھی کار ہے آپ کے آسانی سے بڑھیں گے مطلقی سلا بھی آپ کے مہت کو اڑا آئیے مگر ویوار کو آپ کو خیخی رکھنا پڑے گا آپ نے آج کا دل آپ کو اس بات پر دھیان دینا ہوگا سبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں ہرہ اور ہرہ نمبر ہے آپ کا لکھی بات کرتے ہیں آج کے ہمارے پہلے کالر سے کلپنا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نوزکار گرو جی کلیانو جی آپ کا پانڈی جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوزنا ہے جی نام بتائی ان کا بیٹے کا نام انوز ہے جی ڈیٹا برد ڈیٹا برد ڈیارہ جولائی آگے بتائیں ڈیارہ جولائی 1931 سمیہ عرستان بتائیے سمیہ 45 شام کے آگے آگے کیا جنگر چاہتے ہیں بندی جی ایک تو ان کی شادی کو 4 سارے ڈیٹا ہے پر دونوں میں آپس میں بن تینی بہت لڑائی ڈھگڑا ہو رہا ہے بیٹا آپ کا منگلی ہے معلوم ہے آپ کو نہیں بندی جی یہ باتوں نہیں مجھے معلوم جو آپ نے ڈیٹا بردی ہے 11 جولائی 1981 3 25 منٹ ڈیارہ ہاں اس کے حساب سے اسٹ منگلی ہے بیٹا آپ کا دھیان رکھ لیے اس لئے آپ کے کنڈلی میں یہ جو سمسیہ آپ نے بتائی ہے تو یہ سمسیہ نوانش کنڈلی کو دیکھتے ہیں تو گروہ اور کیتو کی ہوتی ہوئی ہے اپنے گھر کا عشان بلکل ٹھیک رکھو پہلی چیز اور دوسری چیز اپنے گھر کے جو انٹری ہے اس پر چار کیلے لگا دو چار کیلے چاندی کی بنوا کے لگا دو دس دس گرام کی چیلے لو چار کیلے گاڑ دو سب سے آسان طریقہ اپائے بتا دی آپ کو کیونکہ چندرمہ کیتو کے ساتھ ان کی کنڈلی میں بیٹھے ہوئے ہیں گروہ کو پویتر کرو اس لئے ہم نے بولا شان اس تھان کو پویتر رکھو مندر بناو یہاں پر گروہ کی ارادنہ کرو پوجہ کا اس تھان بناو یہ دو کام تو آپ کو کرنا ہی ہوں گے اس کی کنڈلی اشٹ منگلی ہے دھیان رکھنا ہوگا اس بات کرنا مہادیسہ دیکھ کر بتایتے ہیں اس سمیے کی مہادیسہ بھی چل رہی ہے وہ بودھ کے چل رہی ہے اب یہاں تھوڑی سنکھیا زیادہ بتایتے ہیں آپ کو چون بودھ بار تک صرف پانچ نبا کی سبجی گائے کو کھلاتے رہو سمبند بہت اچھے ہوں گے چلے ایک اور کال رہا ہے مہر ساتھ لائن پر وشال جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا دی بابا پڑھا خلدانو جی آپ کا بابا میرا جنم ہے چار جنوبری 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 چاہتے ہیں بابا اپنے بھویس سے بہر ہم جاننا چاہتے ہیں کیا کہ بھویس میرا کیسہ رہے گا بیجنس کروں یا چیکے داری لائن میں جاؤں ابھی کیا پڑھائی کیا ہیں آپ بی قوم کیا ہوا ہے بی قوم کیا ہیں دلکل آپ کو بتایتے ہیں یہاں پر طلا لگن کی کنڈلی ہے گرو لگن بھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی کنڈلی میں دیکھتے ہیں اکادس بھاؤ اکادس بھاؤ کے سوامی پراکرم بھاؤ میں اگر بیجنس کرنا چاہتے ہو تو ایفرٹس آپ کو زیادہ کرنے پڑھیں گے مہاد صاحبی دیکھ لیتے ہیں آپ کی مہاد صاحب جو اس سمجھ چل رہی ہے وہ راہو کی چل رہی ہے ایفرٹس زیادہ کرنے پڑھیں گے اور راہو کی مہاد صاحب راہو کرے گا پریسان اور دو ہزار اکتیس تک تو راہو ابھی ہے بہت سے بہت آپ یہ مان کے چلو کیا چندرمہ کیا نکلے گا اس میں سورے بھی آئے گا گراند یوگ بنا رہے گا تو پریاس اکرابی جوپ پہ جاؤ بیجنس کے لئے پریاس نہ کریں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ گرجا جی بہت بہت سوگت ہے آپ کا سر ہمیں جو مین گیٹ ہے اور اس میں سر مین گیٹ کے ساتھ بات روم بناوا ہے اور منبوت پیارتے ہوئے جو پیٹ ہے جماری اُٹھتا بھی سوگتے کی طرف مین گیٹ کے آس پاس ٹوائلٹ نہیں ہونا چاہیے مکھ دوار سے پوزیٹیو انرجی آتی ہے وہاں سے ٹوائلٹ ہونے سے بہت ساری کسٹ بادائیں ہوتی ہیں اگر یہ جسا ساؤت کی طرف ہوتی ہے تو لیگل پرولم آتی ہے ساؤت ویسٹ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اور سمسے ہوتی ہے جو آپ نے بتایا یہاں سے بنتے ہوئے کام بگڑتے ہیں اور بگڑتے ہی رہیں گے ٹوائلٹ ہٹا دیجئے ٹوائلٹ ہٹا دیجئے مین گیٹ کا اتنا دوست نہیں ہوتا ٹوائلٹ وہاں ہوتی ہے تو اس کا دوست ہوتا ہے آپ کسی طریقے سے اچھے باسطو ساثتری سے اس کا نقصہ بنوائیے اور نقصہ بنوا کر اس کو پروپر سے ٹھیک کرا لیے یا اندر انٹیئر ٹھیک کرا لیے جس سے کہ یہ سمسے کا سمادھان ہو سکے جائے سرکشنہ ایک اور کولا رہا ہے میرے ساتھ شسی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نمسکر گروہ جی کل سانو جی آپ کا جی میں نے کچھ دن پہلے آپ سے ٹھون کیا تھا کہ میرے ہمار کے گھر میں پیٹرک جمین نکلی ہے جس پر لوگ بہت زیادہ مرلہ بشمن پیدا ہو رہے تو آپ نے ہنمان جن کا وہ بتایا تھا مجھے رکھنی کا جی جی لیکن گروہ جی وہ مطلب اتنا گروہ دی ہے رہے ہیں پورا گاؤ مطلب جو پنچائت کے پھروز پر کیس دلوارے اور پتھا ڈالوا دی ہیں اس جنگوں کے رات کو اچھا یہ جمین میں کچھ رواد ہے آپ کا یہ جمین آپ کی اپنی ہے پکا ہاں جی کیونکہ یہ جمین ہمارے بابا کے تاوجوں میں نکلی ہے ہم نے ایک بات پوچھے آپ کو اگر اپائے ہم نے جو بتایا ہوگا اس میں سب سے بڑی خاص بات کیا ہے کہ اگر یہ لیگل آپ سچے ہیں تو جیت آپ کے نشجت ہوگی دھیان رکھنی جیت لیگل ہے گروہ جی بلکل بھی کوئی مطلب ایک پرسینٹ بھی وہ نہیں ہے کابہ جو میں پکا کوٹ نے اپریوپ کیا ہے تب وہ جن کے کھیٹ میں تھی کھیٹ والوں نے چھوڑ دی جن کا کچھ رہا تھا وہ کچھ رہا نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ایک کام کیجئے آپ بگلا مکھی انسٹھان کرا دیجئے کل سے پرارہ نو دن کا گپت ساترو اور گپت بادھا آپ کی دور ہو جائے گی ہنڈر پرسینٹ دور ہوگی نو دن کا بگلا مکھی انسٹھان کرا دیجئے کوئی اچھے یوگے برامن کو ڈھونڈیئے ان سے کرا لیجئے یہ سب سے سالل اپائے بتا دیا پھر اپنے آپ کو اور یہ نو دن گپت ناراترے کے جو سروع ہوتے ہیں اس میں کرا دیجئے پھر آپ کی جیت مسجد ہوگی یہ اپائے مگر آپ کو کرانا ہوگا راتری میں ہوتا ہے اور ایک بار کال راتری بھی کرائیے گا ایسی سمسیاں جب ہوتی ہے سمپتھی کوئی ہڑپ لے دھن کوئی لے جائے کسی کوئی لے جائے چھین لے تو اس کے لیے ایسے لوگ کو آتتائی بھی بولا گیا ہے ان کے لیے ایسا بگلا مکھی جاب بتائے گئے ساترو نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی ویکتی کرتا ہے اور شردہ پور وقت کرتا ہے تو اس کا جیت مسجد ملتی ہے جیسی کشنا بہت نوی چیز سے بات کر لیتے ہیں بہت بہت صحبت ہے آپ کا ہاں پانڈی جی نمسکار کلیان او جی آپ کا ہاں پانڈی جی میں یہ پوچھنا چاہتی میرے حسبن کا نام جنر کی ہے اور ان کی ڈیٹو برس ہے 17 مارچ 13 ڈیارہ بچھے سولہ منٹ ہے سبھا تیس اور سہا جاپر ہے کیا جان کر رہی چاہتے ہیں ہاں پنڈی جی آئی ایس اور آئی پی ایس کی تیاری ضرورے ہیں ان کا اس میں سیلیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں اور ان کا بہتش ہے بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے رشب لغن کی کنڈلی ہے لغن کے سوامی کی بات کریں گے تو لغن کے سوامی یہاں پر لکشوی یوک توبست بنائے ہیں اور یہ دوادس بہو میں جا کر بیٹھے ہیں دسم بہو کی بات کرتے ہیں تو دسم بہو میں ان کی کنڈلی میں بودھ ہیں اور آپ کو بتا دیں منگل ان کی کنڈلی میں آسٹ ہوئے ہیں مہادیسہ کی بات کرتے ہیں تو مہادیسہ اس میں چندرمہ کی چل رہی ہے اب آپ کو آگے بھی بتایتے ہیں یہاں پر ہم ان کا ڈی ٹین چارٹ کھولتے ہیں تو لن تو آپ کو بتاتے ہیں کیا اسٹیتی ہے جس کے اکارڈنگ بھی ان کو دیکھو اب چندرمہ کی مہادیسہ چل رہی ہے اور دسم بہو یعنی کی دسمانس کا جو دسوہ گھر ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے یہاں پر یوگ ہے اور یوگ کتنے پرسنٹ ہے یہ بھی آپ کو بتایتے ہیں اب تھوڑی سی محنت ان کو قریب قریب تیتالیس پرسنٹ اور کرنی ہوگی فورٹی تھری پرسنٹ محنت کرنی ہوگی محنت کرائیے سفلتہ ان کو عوشیں ملے گی اور یہ سفلتہ ملے گی ان کو جا کر دو ہزار بیس کے اکٹوبر کے آس پاس یعنی کی ابھی سوہ سال کا لگ بک سبیں مانو جیسری کشنہ ابھی لیتے ہیں آپ پر بہتی چھوٹا صبر ایک آپ کہیں مجھ جائیے کیونکہ بریک کے بعد آج کا مہا اپائے اور برڈے وشک ابھی باقی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواغت ہے بات کرتے ہیں برڈے وشک منگلوار کا دن بھئی ہنوان جی کے چڑھنو کا سندور لے کر اس کا ٹھیکہ لگا اپنے ماتے کیونکہ آپ کا ورس کنڈلی بلوان اسی سے بنے گی آپ کو جنم دن جنم دن کی تو بہت سب کامنا ہے تب ہی کامیاب ہوں گی آپ کی یہ بڑا سرہ لپا ہے اس کو ماتے لگا لینا چاہئے جس سے کی آپ کا پوری ورس کنڈلی میں منگل کہیں نہ کہیں آپ کو پیڑت نہ کرے کوئی بھی پاپک گرے آپ کو پریسان ہی نہیں کرے گا بندروں ہیں یا گائے کو گڑھ اور چنے بھی کھلاو ساتھ بھی کر لو پائے بڑھ لے کا توفہ ہے آپ کے لئے باقی راشیوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ راسی سے پرارم کرتے ہیں ادھیاتمہ اور درسن کے پرتی آپ کی رچی بڑھیں گی اچھا ادھیاتمہ درسن کے پرتی جب رچی بڑھتی ہے نا گھتی گی تو اس کی صحت بہت اچھے ہوگی مگر صحت کے پرتی آپ کو سچیت بھی رہنا ہوگا آپ پتہ سے اپار مل سکتا ہے گلاوی رنگ آپ کے لئے صبح اور چھہلیس نمبر ہے آپ کا لکھی بات کر لیتے ہیں ورکشک راشی منگل کی راشی ہے کیا کہتی ہے بتیہ استیتی آپ کی ڈاما ڈول نظر آ رہی ہے کاروبار میں بھی تھوڑا سا گڑھ بڑھ معاملہ ہو سکتا ہے وانی اور خروت پر نینترہ رکھنا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مگر سندیا کال کے سمیں آپ کو اچھی خبر مل جائے گی گلاوی رنگ آپ کے لئے صبح اور دو نمبر آپ کا لکھی ہے آج کا بات کر لیتے ہیں گروہ کی راشی بھائی اس شک شک کاریاں میں روچی بڑھنے والی ہے نیا وحان کرین کر سکتے ہیں جوڈنا بننے والی ہے آپ کے لئے اچھی بات ہے یہ پیلہ رنگ بات کر لیتے ہیں مکر راشی مکر راشی والوں کے لئے نیا وحان کرین کرنے کے یوگ بن رہے ہیں اس کی یوڈنا بھی آپ کی بنے گی نیلا رنگ آپ کے لئے صبح 31 نمبر ہے آپ کا لکھی کم راشی کی بات کرتے ہیں کم راشی والوں کے لئے عزقاری ورک سے بھئی میتری پونڈ سممت بننے والے ہیں آپ کے کاروبار کی سی تیس کا مطلب آپ کی بہتر نظر آئے گی آسمانی رنگ آپ کے لئے صبح 72 نمبر ہے آپ کا لکھی مین راشی کی بات کرتے ہیں آرتھک پکش آپ کا مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے ویپارک کیاترہ بھی آپ کے لئے لابدہ ایک ثابت ہو سکتی ہے جس سے کارے میں افصا بنا رہے گا صبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں اور ان تین نمبر ہے آپ کا لکھی بات کرتے ہیں اپنے اگلے کاؤدر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا چندرکان جی سن پا رہا ہے میں آپ ہاں پہ جی سن پا رہا ہوں جی بتائیں ڈیٹیل بتائیں پھر چندرکان نامت شبیس جولائی انسٹھ کا جنب ہے میرا شبیس جولائی انسٹھ جو پہر ایک بات سنبھل گا ایک پانچ سنبھل کیا جانکاری چاہتے ہیں انٹے یہ ایک سو یہ میرے کام بانگ ٹھیک ہی چل رہا ہے میں چارہ رہا ہوں یہ لڑکی میری بیمار ہے کافی سمیتے لیے چیز ہو جائے کیا ہو گیا اس کو یہ قریب چار سو اسے نا کنبانکنگوٹ سے بیمار ہے سپیلاج چل رہا ہے ڈاکٹر ایمانشو کا مرال آباد میں چار مہینے مہرولی میں بھی ایڈمیٹری سلسی سائٹریٹیو سینٹر میں دوائییں چل رہی ہیں اس سے کوئی وقائے بہت رہی ہے یہ دیٹ اپ بڑھ تو آپ کی ہے مگر یہ میری ہے پنچم بھاؤ کے سوامی کے بات کریں گے تو پنچم بھاؤ کے سوامی ایک عادث چل رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں وقری بھی تھے آر لگری کے اور آپ کے ناوائش میں بھی پنچم بھاؤ کی بات کر رہے ہیں گروہ اور شنی کی ہوتی ہے اور مہادثہ جو اس سے آپ کی چل رہے یہ کنڈلی میں وہ مہادثہ رہو کی ہے اور ایک بات آپ کو بتائیں آپ کے گھر کا جو ساؤتیسٹ کونہ ہے اس کونے میں کیا ٹوائلٹ بنایا ہے ایک بات آپ کو بتائیں نہیں ٹوائلٹ میں کچن ہے کچن تو ٹھیک ہے یہاں پر اس کے باہر کوئی گندے پانی کا گھٹر وغیرہ بنا دیا ہو آپ لائن پہ ہیں لائن پہ نہیں ہے دیکھیں آپ لائن پہ ہوئی آپ یہ بتائیں اس کے باہر کوئی آپ نے کوئی گھٹر وغیرہ تو نہیں بنا دیا گھر میں کیا بنا ہوا ہے اس کے آت پاس کوئی استان کٹا ہوا ہے کیا ہے ہاں کنڈی کی گھر کوئی ہے چاروں طرف سے وہ کچھ کے بنا رہے ہیں کونے بھوت ہوئے ہیں اس پہجے سے کچھ بھی کٹی ہوئی ہے کونے سے بنا دی ہیں انجنیئر میں چودہ کونے ہوئے آپ کی جو سمسیہ ہے وہ یہی ڈونڈ رہتے ہیں ہم کہاں پہ ہوگی سمسیہ دیکھیں اس کو کٹے ہوئے استان کو کیا کرنا ہوگا آپ نے کوئی پائپ سے اس کو بلکل برابر کر دیجئے کوئی پائپ باندیجئے کوئی بیل چلا دیجئے گلوئے کی بیل چلا دیجئے سب سے آسان ہے اور اس پر چیری کلر کر دیجئے اور گھر کے انٹری پر ایک واستو دکھ دوش ناسک ینت لگائی ہے اور ایک بار اپنی بچی کی کنڈلے کسی بھی مادیم کو ہمارے پاس بھیجئے روگ نیوارن میں جو بھرسک پریاس ہوگا ہم کریں گے تاکہ بچے کی کائی ہو سکے نیروگی چاہ سری کشنس اسی کا جی سے بات کر لیتے ہیں بہت بہت سوگت ہے آپ کا ہاں گروہ جی پرنام تلیان ہو جی آپ کا جی میں اپنے بھانجی کے بارے میں پوچھنا جاتی ہوں اس کا نام ابھینا مندرہ ہے جی جی ان کی ڈیٹ او بیس ہے تیس اپریل دووجہ چودہ جیپور آجستان کا سمویں ایک بچ کے پچیس منٹ دوپیر کا ایک بچ کے پچیس منٹ دوپیر جی جی کیا جانکاری چاہتے ہیں جی وہ اپنے پاس سال کے ہو گئے ہیں وہ ابھی تک بول نہیں بات پا رہے ہیں اور ان کے ہم سنے سارے ڈاپٹری جازپی کرالی بلکل ٹھیک آتے ہیں تو گروہ جی وہ کب تک بول پائیں گے ان کا آگے بھوشے کیسا رہے گا اور پڑھائی میں کیسے رہیں گے وہ چندرمہ ان کے کنڈلے میں آست ہیں کیتو کے ساتھ اور بدھ کی یوتی بنی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ وانی ہمارے جس کو ہم بولتے ہیں کنٹ روک اس سے بھی سمبندت ہمارے آئروید میں مانا گیا ہے اس کو اور اس کو کی بچے کی ابھی مہادثہ جو چل رہی ہے وہ شکر کی چل رہی ہے یہ کام کرو آپ چڑیوں کے لیے پانی اور باجرہ مکہ یہ رکھو نیم بنا کے رکھو بارک میں اور اگر آپ کو کہیں سے ہسانی سے مل جائے جاویتری کی سات گرام کی جڑ لے لو جاویتری کی سات گرام کی جڑ لے کر بدھوار کے دن ہرے کپڑے میں بان کر تابیج بنا کر ہری ڈوری میں بچے کے گلے میں ڈال دو یہ پڑھائی میں تو اچھے رہیں گے نا جیسی سوڑے بول نہیں پاتے بول جائے گا یہ بچہ بول جائے گا بول جائے گا اور اچھا بھی بول لے بار جان رکھنا ہے جو ہم نے اپائے بتایا یہ اپائے کرائی ہے اور اس کی ایک بار اس کی ایک بار ہیلنگ کرایا کرو ہیلنگ کوئی اچھے تھریپیس ٹونڈ لو ان سے ہیلنگ کراؤ اس کی پرانک ہیلنگ کراؤ اس کی تاکہ اس کے چکر جو ہے نا وہ پروپر اچھے سے کلر فول چل سکے یہ بہت اچھی ہمارے آئروید کی چکسائیں ہیں تو اس کو کرایا کرو چاہ سری کسٹا ٹھیک ہو جائے گا بچہ فید پرنام پرنام چلیے سنیتہ ہی سے بات کر لیتے ہیں بس بس وقت ہے آپ کا بتائیں بتائیں ڈیٹیل بتائیں آپ سیدھا پرسل کی جائے گا ڈیٹ نہیں معلوم کیا ہوگی آپ کو خواہ جوڑ سے بولی الاوڈ لی خواہ جائے گا کون سے ٹائپ کا ہے خواہ جوڑنے والا ہے اور پوری بولی میں زرد رہتا ہے مطلب کام گرنے کا مانی ہوتا برچہ سے ہی رہتا ہے اور ایک دھنگیا آپ کی عمر لگ بک کتنے ہوگی ابھی پہ پیسوڑ اور بھجن اور لمبائی بتاؤں کتنے ہوگی آپ کی پانچ کچھ دوئی اور بھجن کتنا ہے آپ کا بھجن کیوں بڑھا ہے آپ نے کتنے دن پہلے سے بڑھا ہے یہ ہائرائی کی وجہ سے کتنے دن پہلے سے بڑھا ہے یہ کئی سالوں سے بڑھا ہوا ہے سہودی سال میں آپ کو سوگر ہے سہودی سالوں سے بڑھا ہے سہودی سالوں سے بڑھا ہے دھنیا ہوتا ہے نا دھنیا اس کا سیون کیا کرو دھنیا کا سیون کیا کرو دھنیا کا پانی اُبال لو اس کو پیا کرو ادرک ہے ادرک اس کو کٹ لو بہت اچھے سے کٹ لو اس کو اور اس کو نیبو میں ڈال کے سکھا لو کالا نمک اور نیبو میں ڈال کے سکھا لو ہاں اور اس کو چوسہ کرو پھر ہمیں بتانا گوگل پہ ڈال لینا پڑھے سنیل بھارتو آج اس کے بعد ہمیں بتانا کتنی جلدی ٹھیک ہو گئی جیسر کشنا چلے اب بات کرتے ہیں آج کے مہا اپائے کی آج کے مہا اپائے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں منگلوار کا دن منگلوار کی شام کو ہنمان جی کی پو جا کے کچھ خاص پائے جو اثردار مانے جاتے ہیں بھئی گو سوامی تلسی داد جی کے ہنمان چالیسہ کی وہ چوپائی یاد بکڑھو ہنمان جی روگ اور پیڑا کو دکھ کرنے والی سکتی ہیں کیا لکھا ہے ناسے روگ ہرے سب پیرہ جپت نرنتن خنوبر پیڑا کسی روگ کو دور کرنا ہنمان جی کے بہت سارے منتر ہنمان چالیسہ میں بہت سارے منتر ملے جاتے ہیں یہ اکچار ہی نہیں بلکہ بہت فائدہ بھی کرتے ہیں ہنمان جی کی پوجہ کا بڑا سٹی کو پائے کر کے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے لکھی ٹپ گمبیر بیماری سے بچنے کے لئے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرو بجرنگ بان کا پارٹ کرو ان سے پراتنا کرو اس کا اثر دکھنے لگیا دھیرے دھیرے روک بھی کم ہوگا سینہ پتی ہیں منگل منگل یہ ایسا مانو کہ پمپ آپ کے جو پاپک کر رہے ہیں اس کے سینہ پتی ہیں ان کی اراد نہ کر لو تو آپ کو روگوں میں سہیتہ ملے گی اور ہم کہتے ہیں نا بار بار کہ آپریسن کرانا ہو تو منگلوار کے دل کرانا چاہیے اسے قصہ کرانی ہو پراراں منگلوار کے دل کرانا چاہیے دیان لگو اس بات کو اس لئے ہون نہیں کہا گیا ہے ہون نہیں کہا گیا اگنی کا آواز بھی ہو تو بھی بچنا چاہیے نوراتروں کو چھوڑتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نیا مہا اوپائے نیا گوڑڈ لکٹپ اور ساتھ میں بتائیں گے آپ کو بڑھ ڈیویش تب تک آپ بنے رہے سماتے ہیں